آج ہم آئے ہیں ہوج خاص لیک اور ڈیئر پارک جو کہ ہوج خاص میں استحت ہے دلی کے ہوج خاص میں یہ ہوج خاص میٹرو اسٹیشن سے بہت تزدیک ہے آپ یہاں آ سکتے ہیں اور یہ پہلا جو باڑا ہے جو پارک میں وہ خرگوثوں کے لیے بنایا گیا ہے آپ دیکھیں کہ یہاں بہت سارے خرگوث ہیں اور اب آگے ہم چلتے ہیں آگے ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیسے دیکھیں یہ ہیرنوں کے لیے بنایا گیا ہے اور آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہیرن ہیں مور بھی ہیں اور بہت بڑا یہ ایریا ہے اس کو چاروں طرف سے گھیر دیا گیا ہے اس لیے کہ تاکہ اس میں باہر سے لوگ بسکٹ چیپس اگر ہیرنوں کو نہ کھلا سکے یا انہیں کچھ ایسا نہ کھلا دیں کہ انہیں جو ہے ہانی پہنچ جائے تو یہ جو پارک ہے وہ بنا ہوا ہے ہوج خاص ڈیلی میں پڑھتا ہے اور یہ وائل ایک طریقے سے بسی رہا ہے ہیرنوں کے لیے ڈیئرز کے لیے اس کے علاوہ یہاں پہ ترہ ترہ کے اور بھی پکچی ہیں بہت سارے جیو جنتوں ہیں خرگوث ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے بھی دکھایا اور ایک بہت بڑی جھیل بھی ہے اور یہ جو جھیل ہے ہوج خاص لیک وہ ساؤڈ ڈیلی کی سب سے بڑی وارٹر باڈی ہے سب سے بڑی جھیل ہے اور اس سے پانے ڈیسچارج ہوتا ہے اس کے علاوہ فلڈنگ وغیرہ میں بھی روکنے میں یہ مرز کرتی ہے تو آپ کو ہم جھیل پر بھی لے چلیں گے یہ پہلے آپ دیکھئے کہ اس میں ہیرن دیکھئے کتنے سارے ہیرن ہیں بہت سارے اور ان کو کھانا وغیرہ کھلا جاتا ہے نیچرل ہی طریقے سے رکھا گیا ہے اور چاروں طرف سے داروں سے ان کو گھیرا گیا ہے تاکہ اس میں عام لوگ اندر نہ جا سکیں انہیں ڈیسٹرم نہ کر سکیں اور اگلا جو پارٹ ہوگا وہ ہے جھیل کا پارٹ آپ دیکھئے کہ جھیلیں کتنی مہتوپون ہیں ہماری ایکو سیسٹم میں یہ دلی میں ایک جمانے میں آٹھ سو جھیلیں ہوا کرتی تھی آج بہت کم نام ماتر کی بچی ہوئی ہے اور یہ دلی کی سب سے بڑی جھیلوں میں سے ایک ہے ہوج خاصلے آپ دیکھیں گے اس میں الگی بہت زیادہ ماترہ میں ہے الگی مطلب کائی جی سے ہم کہتے ہیں ہندی میں اور اس کا پانی جو ہے پورا نیلا پڑا ہوا ہے یعنی اس میں ڈیجول آکسیجن جو ہے ڈیوز اس کو بولتے ہیں گھولن سیل آکسیجن وہ بہت کم ہے اس کے علاوہ اس جھیل میں ٹریٹیڈ سیور بھی ڈالا جاتا ہے یہ سیور جو ہے یہاں سے آ رہا ہے اور یہاں پہ جو ہے بائیولوجیکلی جو ہے ایسے پلانٹس لگائے گئے ہیں جنسے کی ہیوی میٹلز اور باقی ان میں جو چیزیں ہیں سسپینڈڈ سالیڈ وغیرہ اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اور پھر یہ سیور جو ہے ساف ہو کے اس تالاب میں جاتا ہے اس تالاب کو ساف رکھنے کے لیے اس میں جو ہے آرٹیفیسیل بیٹ لینڈز بنائے گئے تھے ایک جمانے میں آج کے دو تین سال پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں حالانکہ اس میں سے زیادہ تر بیٹ لینڈز خراب ہو چکے ہیں یہ دیکھئے آپ ویڈیو میں اور اس کا پانی پھر سے گندہ ہونے لگا ہے اس میں ڈیجولب اکسیجن کی ماترہ کم ہوتی جا رہی ہے اس کا بیوڈی بڑھتا جا رہا ہے تو آج سمجھ ہے کہ ہم اس جھل کو ساف سترہ رکھیں اور آنے والے سمجھ میں اسے بہتر بنائے تو یہ تھی ہماری گراؤنڈ ریپورٹ کیسی لگی بتائیں